بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آج کی اس وڈے میں ہم آپ کو بتائیں گے ذہانت اور حافظہ میں کیا فرق ہے اس کے جو منٹ ڈیفریسنس ہے وہ بتائیں گے وڈے میں آگے بڑھنے سے پہلے وڈے کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلڈ وڈیفکیشن پہ آل کا بٹن پریس کیجئے آئے ہم آئے بڑھتے ہیں عام طور پر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ذہانت اور حافظہ کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اور اسی کے پیمانے پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بچے کے لائک ہونے اور نا لائک ہونے کی حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے ذہانت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی وہ صلاحیت جس کے ذرے وہ اپنے روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے جو پرابلمز سے مسائل ہیں ان کا حل کیسے فائن آؤٹ کرتے ہیں بہتر طریقے میں یہ ذہانت کہلاتا ہے انسان کی جبکہ حافظہ اس سے بلکل مختلف چیز ہے حافظہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک چیز کو کتنی ٹائم تک کتنی مدت تک کتنی مدت تک وہ اپنے مائن میں جو ہے وہ محفوظ ریکھ سکتا ہے یہ حافظہ کہلاتا ہے تو حافظہ اور ذہانت بلکل دو مختلف چیزیں ہیں اگر ہم اس کو مکس آپ کریں تو آئیے کیریئر میں کافی مشکلات پیش آ سکتے ہیں حافظہ اور ذہانت دونوں ایسے خدادات صلاحیتیں ہیں جن کی نشنومہ اور جن کی جو پرولش ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور جن میں ہم کافی حد تک مختلف طریقوں سے ہم وہ کر سکتے ہیں ان میں جو اضافہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں آج یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ ذہین ہیں یا آپ کا حافظہ تیسے ان خدادات دو صلاحیتوں میں سے کون سی صلاحیت آپ کے پاس زیادہ ہے لہذا اس حساب سے ہم آپ کو آگے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں آگے انشاءاللہ ہم اپنے مزید ویڈیوز میں ذہانت میں اضافہ ہونے والی جو ٹپس سے وہ بتائیں گے اور حافظے میں اضافہ ہونے والی جو ٹپس سے وہ بتائیں گے مزید ویڈیوز کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ انجری رہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ